حضرت جبنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن یہودی اے مچھلیاں پکڑن والی قوم تے آج مسلمانہ تے ظلم کر لی فلسطینے چاہیں جنانو اللہ کریم نے ہمیشہ مغضوب آکھے آ غضب اللہ دا انہتی انانو دالین زلالت والے رب نے انانو آکھے آج مسلمانہ تے حملے کر رکھے ہوں یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمد اس کے جسم سے نکال دو جدودی سادے جو روح محمد نکل گئے گی اصحابنے اندر جدودہ عشق رسول نکال دیتا ہے حضور نے فرمایا آخری دورے جو مسلمانوں تے انج قومہ آکے تے انہ تے حملہ کرن گیا جو میں بیڑیا پیٹان تے حملہ کر دے جو میں بیڑیا پیٹانوں پہ جان دے نہیں حضور نے فرمایا انج قومہ مسلمانوں پہ جان گیا آج دور آگے یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن اللہ نے اصحاب فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں چھٹی کرنی ہیں ہفتے والے دن دا عدب کرنا ہے کیونکہ جمعہ مسلمانہ دے دن ہے ہفتہ یہودیاں دے دن ہے اتبار اللہ نے عیسائیان ہوتا کی اللہ فرما ہفتے لو مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں شادیوں در مچھلیاں نو حکم دیتا کہ دوسران دریاج جانا بھی ہفتے والے دن ہے کسی حولہ بھی سبحان اللہ بولو گل مکھاری جانی ہے تو ہڑے علاقے دا تاجدار حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اوس مچھلی دیت زیارت حضرت جبن اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن یہودی کہ مچھلیاں پکڑن والی قوم تھے آج مسلمانہ تے ظلم کر لی فلسطینے چاہیں جنانو اللہ کریم نے ہمیشہ مغدوب آکھیا غضب اللہ دا انہتی انانو تالین زلالت والے رب نے انانو آکھیا آج مسلمانہ تے حملے کر رکھے ہوں یہ فاقہ کس جو موت سے گرتا نہیں کبھی روح محمد اس کے جسم سے نکال دو جدودی ساڑے چو روح محمد نکل گئے گی اصلاح اپنے اندر جدود عشق رسول نکال دیتا ہے حضور نے فرمایا آخری دورے جو مسلمانوں سے انج قومہ آکے تے انہ تے حملہ کرن گیا جمے بیڑیا پیٹان تے حملہ کر دی جمے بیڑی یہ پیٹانوں پہجان دے نہیں حضور نے فرمایا انج قومہ مسلمانوں نے پہجان دے آج جو دور آگے یہودی مچھلیاں پکڑ دے سان مچھے ریسند اللہ نے اش комуعаж فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں چھٹی کرنی ہیں ہفتے والے دن دا عدب کرنا ہے کیونکہ جمعہ مسلمانہ دہ دینے ہفتہ یہودیاں دہ دینے اتبار اللہ نے عیسائیوں نہ اتاکی اللہ فرما ہفتے نو مچھلیاں نہیں پکڑنیاں شادیوں در مچھلیاں نو حکم دیتا کیا دوسران دریاج جانا بھی ہفتے والے دینے کسی حولہ بھی سبحان اللہ بولو گل مکاری جانی ہے تو ہڑے علاقے دا تاجدار حضرت مفتی احمد یار خنائیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ ہفتے والے دین مچھلیاں اوز مچھلی دیت زیارت مل دے ایسے بھی لیجے تو ہون جنہیں جنہیں دیوہ بال کے رکھے اکھیاں بند کرلو تے ہاتھ اینج نہیں اینج کر کے کاسے بنا لو جی میں منگتے دا کاسا ہوندہ ہے پھر سوالی نو سخی بڑھ کے بیج دینے اینج کر کے ہاتھ کھڑے کر کے نا انہیں سارے مل کے پڑھئے یاد تیری کام دیوہ بالیا یاد تیری کام دیوہ بالیا یاد تیری کام دیوہ بالیا انہیں آبی جاؤ بل لین زلفا بالیا اے زلفا بالیا اے آبی جاؤ بل لین زلفا بالیا آویں 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 نا چھل لائیں نا جان تیرے تو بھاری تو اے جوان ایمان بھی لے داؤ اے جان تیری کام دیوہ بالیا تیری کام دیوہ بالیا اے جان تیری کام دیوہ بالیا سرکار مہار پکڑ کے فرما لگے آ اونٹ میں پسانتے کتنے پیسے لینے تاریخ ہیں لگا جی پیسے نہیں لینے مدینہ دیا خجورہ بڑی چنگیاں دیا انہیں مانیہ تن خجورہ دے جو تو اونٹ لے جو نبی پاک اونٹ دی مہار پکڑی تے حضور مدینہ وال ترپے تے موڑ کے فرما لگے میں چلیاں تے خجوروں میں بیج دینا سرکار تُرے جا رہے تے کافلے والے تیرے میرے نبی دی ٹوری بیکھی جاون کڑا رنگ دے مہا قد سروجے بیک لبے تے دل بے چپیا شرماوے چال کے جدرو ٹردہ جاوے چاننا نہیں کردہ جاوے سرکار جدو مدینہ تا یعبادی گلی بے چے گئے نا تاریخ اپنے نا دے نو کونی مار کے کہن لگا تیرا کی لگ دائے وہ کہن لگا میں مدینہ پہلی بار آیاں دوسرا تیسران پوچھ دے تیرا کی لگ دائے کہن لگا میں تے بے خیلی بار آیاں تاریخ اپنے لگا مارے گئے اوٹ بھی لے گیا دیکھ کے بھی کھج نہیں گیاو اوہ دے نا دا پتا کوئی نی برادری دا پتا کوئی نائیں اوہ دے گھر بار دا پتا کوئی نائیں ایک کہن لگا نام کی پوچھنا سی جدوں پول دے دمتاریاں جو نور دیاں لڈا نکل دیاں رہیاں میں تے اللہ تائیں بے خدا رہیاں ایک کہن لگا میں دی اکھتا سرمائیں بے خدا رہ گیاں ایک کہن لگا دے متھے جو نور نکل گئے سامنے پہاڑا دے پہنداریاں میں پہاڑا بلی بے خدا رہیاں ایک اللہ بے کر دے اندر خیمیں چھتا رک دی بی بی بولی کہن لگی بے خبردار اوہ دے خلاف گل نہ کریا جے انہیں پیسے نہ دیتے اوڑ دی قیمت میں دے دے واگی تاری کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ جا رہے کہن لگی میں دے بے خیا ہی پہلی بار کہن لگا پردے سیدھیاں زمان کا کیوں دے نہیں ہے کہن لگی میں بے خیا خمیچ بے کے اوڑیاں دے شانہ ہی بڑی آنے خمیچ بے کے بے خدی رہیاں سارے اندھے دھوپ رہی ہے اوڑے دے بجلا دی چھا انہوں نے کہنا ہے جانا ساریاں آیتہ پڑھ کے آخر تھے اوڑ کنہ کو سونا ہوئے گا جنہوں رب آکھے میں نے قسم تیرے مکھ دی تو میں نے قسم تیریاں ظلفان دی میری ساری تقریر ایک پاس ہے میری ساری تقریر ایک پاس ہے میرا آجملہ ایک پاس ہے اللہ نے فرما ودوحہ چڑھ دے دن ورگ مکھ دی قسم واللیلی زا سجا کاری رات ورگیاں ظلفان دی قسم جدو چھا جائے جدو اوڑے ودوحہ مکھ دیو دیاں واللیل ظلفان بکھر دیاں میں پھر کہن لگا جدو اوڑے ودوحہ مکھ دو دیاں واللیل ظلفان بکھر دیاں تے ویکھن والے نو اینج لگ دا جمیں رابط کابے تے کالا گلاف چڑھایا آئے 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 جمیں فدوحہ مکھو تے واللیل ظلفان اڈا سونا ہو رسان کر دیما اے تو سا کوٹھی بنوانی ہو بے نا کوٹھی بنوانی ہو بے جب تسی کوکاریگر بلا کے اکھو ٹھیکے دار جی کوٹھی بنوانی ہے پہلے کوکاریگری تے بکھاؤ وہ آنکھ کہتا ہی آہ کوٹھی میں بنائی او مسجد میں بنائی آہ مینار میں بنائیا آہ ابھی کوٹھی میں بنائی آخرtیں ایک کوٹھی وقت آگے آہ کہے گا بنائیاں ماں کوٹھیاں بڑیاں نے پر انج جب ہی مکدہ نہیں بنائی اللہ تشبیر کہہ رہی ہاں اللہ نے آدم تو لے کے ایسا تائیں سارے نبی بھیج کے نا آخرتیں کملی والا بھیج کے فرمایا بنائیں ہیں میں بھی بڑھنے پر انج جب ہمیں بھی کوئی نہیں میں بھی کوئی نہیں بنایا ایٹھائی سونا بنایا آپ بنا کے تے آپ ہی قسمہ چکی جاندہ ہے آپ بنا کے تے آپ ہی بیکشی جاندہ ہے آپ ہی بیکشی جاندہ ہے ہی بیکشی جاندہ ہے اوہ نام فقیر اتنا دابا ہوں جیڑا ہونو سید کریں ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والا قربت للمتقین صلاة والسلام علا قائد الگر المحجلی وآلہ الضیبین الطاہرین نبا صحابہ اجمعین اما بعد خوض باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الحمدلہ اجمعین سید کریں میاں مکے لے ساری رات میاں مارت محمد ایمان مریا میں رب دی جان کی کرنی محمد ایمان مریا میں رب دی جان کی کرنی محمد ایمان مریا میں رسول اللہ محمد ایمان مریا میں ایمان مجھے محمد ایمان تکلیف بھیجائے محمد ایمان پاک رید تکلیف بھیجائے جنی تکلیف انہوں دیاں اینی مرن بالے نو تکلیف انہوں دیاں عرض کی دی کملی بالیاں جدو میں روح نکالنا اینیاں تکلیف آئے انہوں دیاں رگ رگ مچ روح کھچکے نکالنا عرض کی دی کملی بالیاں بڑیاں تکلیف آئے نو پر سونے آئے دب ہوا ہی تیراں میں نوہ کم سے میرے یار نو تکلیف سنا دیاں میرے آگا نے فرمائے اسرائیل میرے ماد میرے غلامانوں کنی تکلیف ہونے ہیں عرض کی دی کملی بالیاں زندے دی کھلوں تارن جنی تکلیف ہونے ہیں فرمایا ملک والموت پھر جنی تکلیف دینی آج محمد نو دے لیں میرے غلامانوں تکلیف نو دے ہوئی نو جوانوں جڑے بلے میری نبی دی رو دے فرواں زبے لائے آئے آدھر دیوں میں سلمان فرواں دیاں جنو میرے آگا دی رو نے فرماد کیتی فرمادی ہیں جدی خوشبو اے آئی ساری دل بھی ہیں جدی خوشبو اے سنگی یہ خاندیاں باقوں گلندی ہویاں دینے والے انجروں دے لکھ دیا سمان